بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ڈاکٹر محمد عویہ صدو ایم ایم بیٹنی ڈاکٹر تو دا ٹاپک آف ڈسکشن ایز رولنگ آف ٹانگ ان کو جو ایک سٹیڈیو ٹیپک بہیویر ہوتا ہے ڈیفرنڈ کاؤز میں یا ہیفرز میں یا پریگنٹ ہیفرز میں یا وینڈ کاؤز میں ایک سٹیڈیو ٹیپک بہیویر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی جو ٹانگ ہوتی ہے اس کو انورڈ اور آوٹ ورڈ اپنی جو زبان ہوتی ہے اس کو وہ موو کرتے رہے ہیں اپنی مطلبہ زبان کو اپنے موو کے اندر آوٹ ورڈ اور انورڈ اس کی جو کرلنگ ہوتی ہے وہ ٹانگی وہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے اگر ہم بات کریں یہ کیوں ہوتی ہے اس میں ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن یہ جو ایک سٹیڈیو ٹیپک بہیویر ڈیویلپ ہو جاتا ہے اس کی کوئی خاص ریزن نہیں ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ریسرچز میں لکھا ہوا ہے یا اگر ہم ڈیفرنٹ بکس پڑھیں تو اس میں جو تین چار ان کے جو اسپیکٹس ہیں جو اس کے پری ڈیسپوزنگ فیکٹرز ہیں وہ ہم الہتہ الہتہ ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کنڈیشن یہ جو ایک بہیویر ڈیویلپ ہو جاتا ہے کاؤز میں تو اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے کہ جب اینیمل اپنے آپ کو زیادہ مطلب فری مطلب فیل کرتا ہے اس کی وجہ سے جب ایک اینیمل کا جو انویرمنٹا سٹیمول آئی ہے وہ کام سے کام ہو اور اس کو جو اس کی فیڈ ہے وہ پراپر نہ ملے اس کو فیڈ کی مطلب ایبسینس آف فیڈ بھی ہو سکتا ہے اور جو انویرمنٹا سٹیمول آئی ہے وہ بھی کام سے کام ہو اور موسلی ان اینیملز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم اینیملز کو صبح کی فیڈ کرواتے ہیں صبح کی جو مارننگ فیڈ ہوتی ہے اس سے پہلے تقریباً ایٹی پرسنٹ جو کیسز ہوتے ہیں ٹویلو پی ایم تک جو ہم صبح کی فیڈنگ کرواتے ہیں تو صبح کی فیڈنگ کروانے سے پہلے یہ ایٹی پرسنٹ جو کنڈیشن ہے یہ جو ایک سٹیوٹیپک بہیوئیر ہے یہ ہی فرض میں پریگنٹی فرض میں کاز میں یا وینڈ کاز میں یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور موسلی ہوتی تب بھی ہے جب یا تو ہم ایک مطلب اینیمل کو اس کو فیڈ کروارہے ہیں فیڈ کے کھلانے سے پہلے یا فیڈ کے کھلانے کے بعد مطلب جب اینیمل گرجیٹیشن بھی مکمل کر لیتا ہے یا اس کی جو فیڈنگ ہے وہ بھی مکمل ہو جاتی ہے تو فیڈنگ سے پہلے اور بعد میں یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے اور ان اینیمل میں بھی زیادہ مطلب دیکھی گئی ہے جن کی عمر تقریباً تھرٹین سے ٹونٹی فائیو منت تاک ہوتی ہے تو تھرٹین سے ہم بات کریں جو وینڈ کاز ہوتے ہیں جو مطلب ہی فرض ہوتی ہیں یا پریگنٹ ہی فرض ہوتی ہیں ان میں یہ جو رولنگ آف ٹنگ کا ایک جو سٹیڈیوٹیپک بہیوئیر ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اچھا اور اس کے علاوہ ایک ریسرچ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب اینیمل میں میگانیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو میگانیز کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ جو سٹیڈیوٹیپک بہیوئیر ہے جو رولنگ آف ٹنگ ہے یہ ان میں ڈیویلپ ہو جاتی ہے اگر آپ اینیمل کو اچھی نیوٹریشن دیتے ہیں ان میں انارگانک فاس فورس اور میگانیز شامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ جو رولنگ آف ٹنگ کی جو ایک بہیوئیر ڈیویلپ ہو جاتا ہے انیملز میں وہ نہیں ہوتا اگر ہم ان کو میگانیز اور انارگانک فاس فورس ان کی فیڈ میں ہم شامل کر دیتے ہیں تو دوسرا ایک یہ جو کنڈیشن ہے رولنگ آف ٹنگز اس کے اگر پوزٹیو ایسپیکٹ کی بات کریں تو اس کا پوزٹیو ایسپیکٹ کیا ہے کافز میں جو ویل کاف ہوتے ہیں جو مطلب دودھ کے اوپر پلتے ہیں ویل کافز میں اگر یہ کنڈیشن دیکھی گئی ہے تو اگر ویل کافز اپنا جو رولنگ آف ٹنگ ہے اس میں جو سٹیریو ٹپک بہیوئیر ہے جو رولنگ آف ٹنگ کا وہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مطلب اپنی جو ٹنگ کو بار بار اس کو رول کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو سلائیوہ ہوتا ہے وہ بھی سویلو ہو جاتا ہے جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کی پی ایچ بیسیک ہوتی ہے یہ ایزا بفر بھی کام کرتا ہے تو اگر ویل کافز میں یہ جو بہیوئیر ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایب امیزل السرز ہوتے ہیں ویل کافز میں وہ دیکھنے کو کام ملتے ہیں ایز کمپیر ٹو دیکھا جائے کہ جن کافز میں جو سٹیریو ٹپک بہیوئیر رولنگ آف ٹنگ یہ اگر نہیں ہوتا تو ان میں جن کے ہوتا ہے وہ زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں ایب امیزل السرز کیونکہ سلائیوہ ایزا بفر کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایب امیزل جو السرز ہوتے ہیں وہ اس میں کام ہوتے ہیں جو مطلب ویل کافز ہوتے ہیں جو اپنی جو ٹانگ کو رول کرتے رہتے ہیں سٹیریو ٹپک بہیوئیر ہے رولنگ آف ٹانگ کا اس کو ہم نے کیسے کوپ اپ کرنا ہے ایک تو ہم نے انیملز کو پراپر ٹائم کے اپر اور جو ان کی ریکوائیڈ فیڈ ہوتی ہے وہ ہم نے دینی ہے اور دوسرا ہم نے انویر یہ بھی ایک انویرمنٹر سٹیمولائی ہے انویرمنٹر سٹیمولس اگر ان کو ملتی رہے ان کو پراپر جو فیڈ ہے ایک تو بیلنس فیڈ ہو گیا دوسرا ان کو پراپر فیڈ ملتی رہے ٹائم کے اپر